اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجوری والکرم وآلہی وآصحابہ الكرام اپنہ الكریم وبارک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمدن ابدا بحمدی تعالیٰ و بکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے 23 پارے مکمل ہو چکے اور الحمدللہ آج ہم نے سورہ یاسین شریف کی بھی جلاوت کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے کسی سے آپ اندازہ کریں جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی سورہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں حادیث سے بھی وارد ہیں بزرگوں نے تجربات میں بھی لکھا ہے یاسین مبارک قرآن پاک کا ایک مغز ہے دل کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ دل جو ہے پورے جسم کے آزا میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے تو قرآن پاک میں سورہ یاسین آپ کو معلوم ہونا چاہئے ہجرت کی رات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مدینے کی طرف جا رہے تھے اور آپ کے گھر کے اطراف مکہ کے کفار و مشرقین محاصرہ کر کے قتل کے ارادے سے کھڑے تھے اس رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر سورہ یاسین کی تلاوت تھی آپ نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے رہے اور اس مٹی کو یوں پھینک دیا یہ کہتے ہوئے کہ شاہت الوجوہ تم سب کے چہرے برباد ہو جائیں اور وہ مٹی اگرچہ ایک مٹھی بھر تھی لیکن جتنے لوگ کھڑے تھے سب کے چہروں اور ان کے ناکوں کے قریب گئی اور وہ بے جان سے ہو گئے اور اندھے ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر کر کے گئے لیکن کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا یاسین پاک اس رات کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے اور پھر اس کے فضائل میں بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی ایسی مسیبت آئی کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو سور یاسین کی تلاوت کسرت سے کرے اللہ غیب سے اس کے لئے سبب پیدا فرمائے گا اور اگر کبھی ایسی جگہ پر فز گیا جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا ہے سور یاسین کی تلاوت کرے اللہ اس کی بھوک کو کافی فرمازے گا یعنی یہ غیظہ بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اور سور یاسین شریف کے متعلق یہ بھی فرمائے گا کہ اگر کہیں وہ راستہ بھٹک گیا جنگل میں سہرہ میں سور یاسین شریف کی تلاوت کرے اللہ اس کو سیدھا راستہ عطا فرمائے گا اب یہ جب جنگل میں بھٹکنے اور سہرہ میں بھٹکنے کے لئے سور یاسین کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ وہاں تمہیں راستہ مل جائے گا میں کہتا ہوں پوری زندگی پر پڑھتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا بھی سیدھا راستہ اس کی بھرکت سے عطا کرے اور جو سور یاسین شریف صبح پڑھ کر کے نکلا وہ شام تک امان میں ہے مسئیبتوں سے محفوظ ہے اس کے لئے رزق کے فرشتے اتارے جاتے ہیں اس کی حفاظت کی جاتی ہے تو یاسین کے بڑی بھرکتیں ہیں سور یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ان آیاتِ بھینات میں جو بیان فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد خیامت کے دن کے بارے کہ افسوس ہے بندوں پر بندوں پر وہ بندے افسوس کریں گے مَا يَأْتِهِن مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ مُسْتَحْزِئِينَ یعنی جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس کا مزاق اڑاتے تھے مزاق کرتے تھے رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ ان لوگوں کی جو حشر ہوں گے نا وہ بہت سخت ہیں قیامت کے دن بہت زیادہ سخت ان کے ساتھ معاملات ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا اَلَمْ يَرُوْكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ کیا اس سے پہلے صدیوں پہلے ہم نے کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہلاک نہیں کیا ہے بہت سارے لوگ رسولوں کا اور نبیوں کا مزاق کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے ختم ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبرت پکڑو اے لوگوں رسول جو آتے ہیں وہ تمہیں بظاہر اگر یوں دیکھتے ہیں کہ وہ پیون لگے کپڑے پہنتے ہیں چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی غزائیں کھاتے ہیں یا فاقہ کشی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول یا نبی مجہور ہوتے ہیں وہ تو فقر کو پسند کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ورنہ ہر نبی اتنا صاحب اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سونے کا پہاڑ اور چاندی کا پہاڑ اس کے ساتھ ہو وہ سونے اور چاندی کے محلات میں رہے ہیں لیکن اللہ کے نبیوں نے فقر کو پسند کیا ہے تو اکثر جو قوم رسول کو ظاہری طور پر دیکھتی تھی تو وہ مزاق اڑھاتی تھی یہ اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کا لباس ایسا ہے ان کے پاس سواری نہیں ان کا گھر سہی نہیں ایسی ایسی باتیں کہہ کر کے مزاق اڑھایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ان مستحضین سے کوسوں دور ہمیں رکھے اور مولا تعالی اسی جماعتوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی یہ بھی فرماتا ہے قیامت کے دن محشر کے میدان یہ کہا جائے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یہاں کہا جائے گا سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے پھر آرڈر آئے گا مجرم الگ ہو جائیں اس میں سے جتنے لوگ مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے اس دن اور ان کو الگ کیا جائے گا ان کو الگ کیا جائے گا مجرمون مجرمین کو کس بات کے مجرم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اللَّهَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانُ پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا اس دن اور پھر رب تعالیٰ کی حیبت تاری ہوگی بندوں پر خشیت ہوگی فرمائے گا مولا کیا میں نے تم سے یہ نئی اہد لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد کہ شیطان کی پرستش نہیں کروگے اس کے پیچھے نہیں جاؤگے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُّبِين بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اَنِعْبُدُونِ کہ تم میری عبادت کروگے ہاظا صراط مستقی یہی سیدھا راستہ ہے پھر تم کیسے بہک گئے یہ جتنے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب کے سب اس دن الگ کیے جائیں گے سب کے سب الگ کفار و مشرقین جو بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے قیامت کی دن سب کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جاؤگے تو میری عبادت کروگے شیطان کی پرستش نہیں کروگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ کیا تمہیں عقل بھی نہیں تھی کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے سچ بات ہے میرے عزیزو عقل رکھنے والا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا کیسے بنا لیتا ہے خدا کا جو تصور ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہونے کا تصور ہے بھلا چوہ کیسے خدا بن گیا ایک چھوٹی سی مٹی وہ کیسے خدا بن گئی جس کو تم ہاتھوں سے گوندتے ہو پیروں سے کھندلتے ہو پھر وہ تمہارا خدا کیسے بن گیا اللہ فرماتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے عقل سے کام نہیں لیتے خدا کا جو تصور ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو دنیا میں اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں وہ اللہ جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے کسی کا محتاج نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑی طاقت والا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور جو اس عقیدے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوجہ میں لگ گئے پرستش میں لگ گئے عبادت میں لگ گئے ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قیامت کے دن عقل ہے یا نہیں ہے تمہاری عقل سے کام لیتے ہو حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں مصر کی سرزمین میں ہم جب رہتے ہیں وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی پتھروں کی عبادت یا دوسروں کی عبادت انہوں نے دیکھا نہیں ماحول پورا اسلامی ہے بچپن سے مسجدوں کو دیکھا اللہ کی عبادت وہاں دو ہی قومیں ہیں یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں عیسائی بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام اور عزت بی بی مریم کو شریک کرتے ہیں لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں کتاب ان کے پاس بھی مسلمان ہیں دو ہی کمیونیٹی وہاں پر پائی جاتی ہیں تو کبھی کبار کوئی عام آدمی بھی عرب کا ٹیکسی چلانے والا ہم سے حالات پوچھتا تھا ہندوستان کے اور پھر یہاں کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ درخت پتھر مٹی بلی چوہا ساری چیزیں عبادت کے لائے سمجھی جاتی ہیں تو ایک منٹ کے لئے شاک ہو کر رک جاتے تھے اور پہلا ان کا سوال یہ ہوتا تھا ما عندہو مخ سب سے پہلا ہی سوال کرتے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس کھوپڑی نہیں ہے کھوپڑی ہے یا نہیں ہے تو یعنی ایک اقل رکھنے والے کے لئے تاجب کی ہی بات ہے کہ میرے سے کمزور میرا خدا کیسے ہو گیا جس کو میں جب اٹھا رہا ایک صحابی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے جب آپ ایمان لائی لائے تھے کچھ کام ایسے ہیں ایک کام مجھے یاد آتا ہے تو بہت روتا ہوں اور ایک کام ایسا ہے وہ یاد کرتا ہوں تو ہستا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہو کون سے کہا زمانہ جاہلیت میں جس کام پر مجھے رونا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تو ہم گلہ مروڑ کر دفن کر دیتے اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے اور زندہ دفن کر کے آ جاتے تھے آج مجھے اس کام پر بڑا افسوس ہوتا ہے روتا ہوں ایک ایک نے پانچ پانچ بیٹیاں دفن کی اپنے ہی اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں کہتے ہیں یہ کام یاد آتا ہے زمانہ جاہلیت کا تو بڑا رونا آتا ہے اور کہتے ہیں پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں ہمارے جو خدا ہوتے تھے آٹے کے خدا ہم بناتے تھے جب کبھی سفر میں جانا ہوتا تھا اور ہر ایک کا الگ ہوا کا الگ تھا بارش کا الگ تھا دھوپ کا الگ تھا زمین کا الگ آسمان کا الگ بیماریوں سے صحیح کرنے والا الگ سب کیا الگ الگ تھے تو ہم وہ آٹے کے بنا کر سفر میں لے کر چلتے تھے کہ سفر میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا یہ خدا اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے اور وہ صحابی کہتے ہیں لیکن بیچ میں کبھی گلہ آناج ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے کبھی پیر توڑ کے بھون کے کھاتے تھے تو یعنی اپنے ہی خدا کو ہم جو ہے ادھر سے ادھر سے توڑ توڑ کر کے پکا کر کے کھاتے تھے آج مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے ہنسی بھی آتی ہے کہ عقل کے بغیر کیسے کام کرتے تھے بہرحال قرآن یہ سوال کرتا ہے کیا تم لوگوں کو عقل نہیں رکھتے تھے پھر اللہ فرماتا ہے یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا آؤ اس میں جتنے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے سب کو بلائے جائے اس لوہ اليوم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن سب کو اس میں ڈالو ان سب کو ڈالو جہنم کی قیپیت کیا ہوگی پتا ہے جہنم اس دن پکڑ کر کے لائی جا رہی ہوگی فرشتے اس کو لارے ہوگی کتنی بڑی ہے جہنم یا دوزخ یہ کتنی بڑی ہے اللہ اکبر اندازہ نہیں کر سکو گے ایک دوزخی ایک جہنمی جو ڈالا جائے گا یہ نہیں جو ہماری شکلیں ہیں حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی کی اتنی بڑی شکل ہوگی کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ کا پورا فاصلہ بھر جائے گا ایک ہی جہنمی سے اگر وہ بیٹ گیا ہے چار سو کلومیٹر ہے مکہ سے مدینہ کا فاصلہ چار سو پچیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا ایک جہنمی ہوگا اور پھر جب کروڑوں جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی وساط کتنی ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی اندازہ نہیں کر سکتے ستر ہزار فرشتے اس کو کھینچ کر کے لارے ہوں گے قیامت کے دن دوزخ کو اور اس کے اس کو زنجیروں میں جو باندھا گیا ہوتا زنجیر کیسے اس کے دہانے ہیں اس کے دروازے ہیں اس کا موہ ہے جہنم کا جس کے اندر مجرمین کو ڈالا جائے گا مشرقین کو ڈالا جائے گا تو روایات میں ہے کہ اس کو ستر ہزار فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر کے لارے ہوں گے ایک ایک زنجیر پر ستر ہزار زنجیریں ہیں اس کی اور ہر زنجیر پر ستر ہزار فرشتے اس کو جکڑ کر کے لارے ہوں گے اس کے باوجود جہنم ان سے چھڑا کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوگی مجرمین کی طرف کس کی طرف محشر میں جو مجرمین موجود ہوں گے ان کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہی ہوگی فرشتوں کے ہاتھوں سے زنجیر کو چھوڑا کر اتنی طاقت اور اتنی حیباد اس کے اندر آگ جو ہے وہ کس قسم کی ہے فرمایا گیا دنیا کی آگ لال ہے جہنم کی آگ نہائیت کالی ہے سخت کالی آگ اتنی کالی آگ ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا دوزخ کے اندر اور رب تعالیٰ فرمایا اس لوحل یوم آج سب کو ڈالو اس میں بیما کن تم تکفرون جو تم کفر کیا کرتے تھے مجرمین کو پکڑا جا رہا ہوگا اور جہنم کا حال کیا ہوگا میں بتاتا ہوں وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے چھٹ پٹا رہی ہوگی اچھل اچھل کر کے جا رہی ہوگی اور کیا کہتی ہے جانتے ہیں چھبیس میں پارے میں سور قاف میں رب تعالیٰ فرماتا ہے مجرمین کو ڈالا جا رہا ہے ڈالا جا رہا ہے ڈالا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جہنم سے حلم تلع تھی بس پیٹ بھر گیا تیرا جہنم کہتی وہ تقول حلم مزید وہ کہے گی اے اللہ اور کچھ زیادہ ہو جائے اور کچھ زیادہ ہو جائے اور کچھ انسانوں کو ڈال اس جنہوں پکارتی رہے گی اور میرے اندر ڈالا جائے اور میرے اندر ڈالا جائے اور جانتے ہیں جب اس کی آگ کم پڑھنے لگ جائے دھیمی ہونے لگ جائے تو آگ بھڑکانے کے لیے انسانوں کو اور پتھروں کو گرائے جائے گا اس کا اندھن ہے جیسے پیٹرول ڈالنے سے آگ بھڑک جاتی ہے جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں کو ڈالتے ہی بھڑک جائے گا یہ جہنم کی کیفیت ہے دوزق کی اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے سب سے ہلکا اگر کوئی چلا بھی گیا تھوڑے سے گناہوں کی سزا بٹا کر کے واپس آنے والا ہے تو حدیث رسول میں ملتا ہے سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ وہاں آگ کی جھوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا کانوں سے باہر آ رہا ہو پک پک کر کے اُبل رہا ہوگا یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا پھر جس کے بارے میں اللہ نے عذاب علیم کہا عذاب عظیم کہا عذاب محیم کہا وہ کیسا عذاب ہوگا عذاب علیم کا مطلب دردناک عذاب عذاب عظیم کا مطلب بڑا عذاب عذاب محیم کا مطلب زلت والا عذاب وہ کیسے عذاب ہوں گے واللہ بہتر جانے جہنم کا خوف ایک مومن کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے اللہ اسے ڈر پیدا کرتا ہے تم ہلکے میں لیتے ہو اس چیز کو ذرا مومبتی میں اپنی انگلی رکھ کر کے دکھانا یا چولے میں جا کر کے اپنا ہاتھ رکھ کر کے دکھانا اگر چمڑی جل گئی تو آٹھ دن تک اس کی مرہم پٹی پہ لگ جائیں گے ہاں ہو ہاں ہو کرتے رہیں گے جلے ہوئے آدمی کو سکون کبھی نہیں لیکن دوزخ میں جب ڈالا جائے گا ایک بار چمڑی جل گئی تو ختم ہو جائے گا ایک بار یہاں آگے میں جل گئے تو مر گئے پھر کیا ہونا ہے لیکن دوزخ میں ایسا نہیں کہ اب تم وہاں جب تک جلتے رہو گے موت نہیں آئے گی موت ختم کر دی جائے گا مرنا ایک ہی بار ہے انسان یہاں دنیا میں پھر قیامت کے دن موت کو بھی اللہ تعالی موت دے دے گا ختم اب نہ جنتی مرے گا نہ دوزخی مرے گا کوئی مرنے والا نہیں ہے وہاں پر دوزخ میں جو گئے چاہے وہ جتنے بھی عذابات آئیں موت نہیں آئے گی یہی تو سب سے وڑا ٹینشن ہے وہاں پر کفار و مشرقین مانگیں گے کہ موت دے دے ہم کو لیکن موت نہیں آئے گا اور جب چمڑی جلتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ایک بار جلے گی تو دوسری بار پھر کیا جلے گی جلی ہوئی چیز کو کیا جلائے جائے گا اللہ تعالی فرماتا ہے کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلَّاہُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَزُوْقُ الْعَضَابُ اللہ فرماتا ہے جب جب آگ سے پک جائے گی نا چمڑی نضیجت کہتے ہیں پھل کی طرح پک جانا جو پل پلا ہوتا ہے پھل چمڑی پیپ سے پک جائے گی بھر جائے گی اللہ فرماتا ہے جب جب دوسک کی آگ کی وجہ سے تمہاری چمڑی پکے گی اللہ فرماتا ہے ہم اس کے علاوہ دوسری چمڑی تمہیں پہنا دیں گے نئی چمڑی ڈال دیں گے بدلنا ہم جلودا غیرہ لِيَزُوْقُ الْعَضَابُ تاکہ عذاب کو چک سکو نیا نیا عذاب چک سکو حضرتِ قعبِ احبار رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کتنی بار چمڑی بدلی جائے گی وہ کہتے ہیں ایک گھنٹے میں ستر بار بدلی جائے گی ہر گھنٹے میں ستر بار پورے جسم کی چمڑی بدلی جائے گی سہنے کی طاقت ہے کسی کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے اسی لئے مجھے وہ دعا یاد آتی حضرتِ صوفیانِ سوری رو رو کر کے دعا کرتے تھے بڑی پیاری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے اِلَهِ لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ اَحْلًا اے میرے مولا میں تیری فردوسِ بری میں جنت میں جانے کا اہل تو نہیں ہوں میں تیری جنت میں جانے کے قابل تو ہوں نہیں وَلَا أَقْوَى عَلَى نَارِ الْجَعِينِ اور نہ ہی میں تیرے دوزق کے عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہوں یہ بھی تمہیں اندر طاقت نہیں ہے مانا کہ جنت میں جانے کے جیسے عمال نہیں ہیں لیکن تیری دوزق کا عذاب سہنے جیسی بھی طاقت نہیں ہے اب بچا کیا ہے فَغْفِرْدُنُوبِ بِفَضْلِ جُودِكَ یا اللہ اے اللہ تُو اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے معاف کر دے تو بڑی بات ہے باقی عمال تو نہیں ہیں حضور مفتی عظمِ حند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا کی تھی میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا بس یہی ایک آس ہے ہمارے پاس اللہ چاہے اپنے فضل سے اور اپنے رسول کی سفارش سے بچ گئے تو بچ گئے ورنہ میں بتاؤں وضو میں بھی پکڑے جا سکتے ہیں ہم قیرات میں پکڑے جا سکتے ہیں رکوس حجدے میں پکڑے جا سکتے ہیں اور پتہ نہیں زندگی بھر کتنا کھایا سب کا اگر حساب دینے پر آ جائیں ہم نے چاول کتنا کھایا روٹیاں کتنی کھائی ہیں شکر کتنا کھایا ہے اگر یہ سب حساب میں آئے اس میں اگر کچھ دانے حرام کے چلے گئے تھے تو وہ حساب دیتے دیتے سالوں لگ جائیں ہمارے پاس حساب جیسی چیز نہیں ہے میرے عزیز اسی لئے وقت کا مجدد بریلی کا امام جن کے پاس عبادت کے زخیرے ہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرمہ تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اے اللہ تو اتنی بڑی شان کا مالک تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اسی لئے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کی طرف اس کے رحم کی طرف توجہ لگائے رکھو سورہ یاسین میں مولا تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے کی آیتیں اللہ فرماتا ہے آج کے دن ہم تمہارے مو پر مہر لگا دیں گے مہر لگا دیں گے اس کا ترجمہ یہی ہے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مو پر مہر لگا دیں گے سب بند جھوٹ بولنے کی عادت ہے ہیلے بہانے کرنے کی عادت ہے ادھر ادھر کی باتیں اڑانے کی عادت ہے تم کیا بولو گے خیامت کے دن تمہارے ہاتھوں سے کہا جائے گا بولو یہ کیا کیا کرتا تھا حدیث پاک میں ہے ران کی چمڑی تک بولنے لگے گی ران کی چمڑی خیامت کے دن بات کرے گی اور بتائے گی کہ مولا یہ کیا کیا خیانت کرتا تھا تیری امانتوں کے ساتھ وہ سب بتائے گا گھبرا کر کے لوگ کہیں گے اپنی آزا سے اپنی چمڑیوں سے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لوگ کہ تم ہمارے خلاف کیوں گفائی دے رہے ہو دنیا میں ہم جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ہم فوراً تمہارا خیال کرتے تھے کٹ گیا تو پٹی لگایا دوہ لگایا ہاتھ کی کیا خیال کرتے ہیں کی نہیں خیال کرتے لیکن یہ نہ ہاتھ ہمارا ساتھ دے رہا ہے نہ پیر ساتھ دے رہا ہے نہ آنکھیں نہ ناک نہ کان نہ چمڑیاں ہمارے خلاف گوائی دے رہی ہیں تو یہ کہیں گے قیامت کی آلو انتقن اللہ اللہ لذی انتق کل شیئی وہ بولیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت آج دی ہے جس نے سارے لوگوں کو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی اسی نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جو نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا آج تیرے خلاف گوائی دی جائے گی ڈرو اس دن سے ڈرو اسی لیے ہمیشہ قرآن نے بھی درائیہ ہے کس بات سے اس دن سے ڈرو جس دن حساب کا ہوگا چوبیس میں پارے میں ایک آیت ہے سورہ غافر کی اللہ فرماتا ہے ایک آواز آئے گی اس دن لی من الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے آج کس کی بادشاہت ہے دنیا میں اس کی جائے جائے کرتے رہتے تھے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس کی بادشاہت ہے سب چپ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں آئی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آواز آئے گی لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج ایک اللہ کہر کرنے والی کی حکومت ہے کہار کی آج حکومت ہے اللہ کے ننہ نوے صفات ہیں وہ غفار بھی ہے ستہار بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے لیکن قیامت یہ دن مولا ورماتا ہے کہار ہے کہار کسے کہتے ہیں سخت پکڑ کرنے والا پکارا جائے گا اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكْبِّرُونَ کہاں ہے وہ زمین میں جو گھمنڈ کرتے تھے کہاں ہے وہ جو زمین میں تعدا گیری کرتے تھے بلائے جائے کہار کے سامنے کس کی مجالے بات کرنے کی ہے جب میں پتا ہے اللہ کے نبیوں کا حال یہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں وہ تک کہاں پر رہے ہوں گے وہاں پر اللہ کے جلال سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام کہیں گے آج ہمیں بات کرنے کی جرت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ نبیوں کی بات کرنا ہو ماں و شما چھوڑو تم کس کے اس کے بھروسے پر بیٹھے ہو نبیوں کا حال یہ ہے کہ ہم بات نہیں کر سکیں گے آج اس بھرے مجمع میں قرآن کہتا ہے سورہ نجم کی آیت وَقَم مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَا وَات لَا تُقْنِ شَفَعَتُهُمْ آسمان میں کتنے بڑے بڑے فرشتے ایسے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کی سفارش کام نہیں آئے گی ان کی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی شیئن اللہ بِعِذْنِ اللہ مَگر اللہ جسے اجازت دے اس بھرے مجمع میں در اور خوف ایسا ہے کہ ایک نبی بھی بولنے کو تیار نہیں ایک فرشتہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں مغلوق کے ہاں اس وقت اگر کوئی آواز گونچتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہے وہ صرف اور صرف میرا آقا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ اس بھرے مجمع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کر کے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کریں گے اللہ کی ناراضگی کو کم کریں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے تو سر نہیں اٹھائیں گے مولا فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ آپ جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائیں گے یہ ہے محشر کے میدان کی بات بہرحال سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے موہ پر مہر لگا دی جائیں گے وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُمْ اگر ہم چاہیں تو تمہارے چہروں پر یا تمہاری آنکھوں پر پوری طرح سلائیاں پھیر دی جائیں گے بند کر دیا جائیں گا یہاں پر بھی دنیا میں میرے عزیزو ایک آیت اس میں یہ بھی آئی ہے قرآن میں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ سورہ یاسین کی آیت اللہ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں حقیقت ہے جس کا بڑھاپا آیا سہی بچپن کی طرح واپس آ رہا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے بچے کی قیفیت دیکھا ہے بچہ اس کے اندر جو جو عادتیں ہیں ایک تو صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا سہارے کی ضرورت ہے پکڑ کے چلے گا بچہ بہت ہارڈ گزائیں نہیں کھاتا دودھ پیٹا ہے ہلکی چیزیں کھاتا پیٹا ہے کیونکہ حازمہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا بچہ بریانی گوشت یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں کھا پائے گا کہہ کرے گا حازمہ اتنا نہیں ہے بچے کی قیفیت یہی ہے کہ پکڑ کر کے چلتا ہے بچے کی قیفیت یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتا ہے بھولتا ہے سیم بڑھاپا جب آتا ہے تو واپس اسی قیفیت میں پلٹ جاتا ہے بڑھا بھی اب اکیلا نہیں چل پاتا کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے پھر بڑھاپا ہی ہے کہ اس کو ہر چیز بھولی جانے لگتی ہے جیسے بچپن میں بار بار پوچھتا تھا بڑھاپے میں بھی پوچھنے لگتا ہے بھول جاتا ہے بچپن میں جس طرح سے بچے کو بستر میں ہی پشاب ہو جاتے پکانے ہو جاتے بڑھاپے میں بھی حالتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کنٹرول میں نہیں رہتا پشاب پکانا بہت سارے بڑھاپے ایسے آتے ہیں کہ ان کا پشاب نکلتا ہے پکانے نکلتے ہیں کیا کر سکتے ہیں بچپن کی طرف لوٹا ہے بچہ ہارڈ غزہ نہیں کھا سکتا بڑھا بھی نہیں کھا سکتا بڑھاپا آیا بہت ساری چیزوں سے پرہز ہیں سخت چیزیں بڑھے کو نہیں چلیں گی اب حازمہ کمزور ہو گیا ہے شکر سے پرہز نمک سے پرہز گوشت سے پرہز بس ہلکی چیزوں پر وہ رہ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں افلا یا قلون تم اس چیز میں عقل نہیں رکھتے تم سوچتے کیوں نہیں کہ تمہاری زندگی جہاں سے چلی تھی واپس پلٹ آئی ہے میرے عزیزو یہ دنیا بہت ہی شارٹ ہے اس میں صرف اور صرف اپنے من کی مت ماننا ہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری طبیعت جو چاہے وہ کر لینا نہیں میرا مولا جو چاہے وہ کرو تو سکون یہاں پر بھی ہے مرنے کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ کیونکہ اللہ کی زمین پر آئے ہیں اسی کی حکومت یہاں پر ہے تو اسی کے مرضی کے مطابق چلنا یہ ایمان والے کی زندگی ہے سورہ یاسین شریف کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کے سینوں پر عطا فرمائے مولا کریم اس دنیا میں ہمیں اس کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے سورہ سعاد اور سورہ سعفات کی بھی ہم نے تلاوت کی اور سورہ زمر کی بھی مختصر بات ہی عرض کر دوں سورہ سعاد میں اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کو تفصیلاً بیان فرما اس سے پہلے بھی ان کا ذکر آیا ہے سترہ پارے میں لیکن اس پارے میں قدر تفصیل سے آیا ہے اور سورہ سعفات میں کئی نبیوں کا ذکر آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ ایوب نام آتے ہی سبر دماغ میں آ جاتا ہے بہت سارے لوگ ان کا نام ہی سبر ایوب سمجھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام سبر ان کے ساتھ ایسا لگ گیا ہے کہ جیسے حضرت ایوب کہیں تو سبر ذہن میں آ جائے سبر کہیں تو حضرت ایوب کا نام آ جائے سب سے زیادہ سبر کرنے والوں میں آپ کا نام آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالی کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہے نبی اللہ نے آپ کو بے شمار دولت عطا کی تھی اولاد بیویاں اس زمانے میں آپ کی شان و شوقت بڑی جائدہ دیں پھر آزمائش کا ایک وقت آیا اللہ نے فرمایا اپنے فرشنوں سے میں اپنے بند ایوب کا امتحان لیتا ہوں ان کی کئی بیویاں تھی تقریباً روایت میں بتائی گئیں سولہ یا سترہ اور ان کی اولاد اٹھائیس یا تیس کے قریب اولاد بیٹے الگ الگ روایات ہیں جتنے بھی ہیں بے شمار جائداد مویشی جانور بکریاں اونٹ گائے یہ صاحب بڑی دولت کے چیزیں اس وقت مانی جاتی تھی وہ سب تھا آپ کے پاس پھر ایکے بعد دیگرے ایسا ہوا کہ طوفان چلا سارے جانور مر گئے پھر ایک طوفان آیا باغیچے اکھڑ گئے سب ختم ہو گئے پھر ہوایں چلی بیماریاں آئیں ان کے بچے انتقال کرنے لگ گئے ایک دو تین چار کرتے ہوئے جتنے بیٹے تھے سب انتقال کر گئے بیویاں انتقال کی کچھ چلی گئی اس طرح ہوتے ہوتے یہ جو سال چار سال تک کا عرصہ چلتا رہا یہ چاروں سال آپ کی آزمائش سخت ترین آزمائش ہے اور جب جب کسی کے انتقال کی خبر آتی آپ الحمدللہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے عزیزو یہ سننا آسان ہے پریکٹیکل لائف میں پتا چلے گا گھر کا ایک فرد بھی چلا گیا آدھا گھر اجڑ جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سوائے ان کی بیوی حضرت بیوی رحمت ان کے علاوہ کوئی نہیں رہا سب چیزیں ختم ہو گئیں صرف ایک وفادار خاتون ساتھ میں تھی پھر اس پر مزید یہ کہ آپ کو بھی بیماری لاحق آپ بھی بیمار ہوئے اتنے بیمار بخار پر بخار بخار پر بخار کہ جسم کا گوشت تک گلنے لگ گیا سوتے بستر پر تو چھمڑی آپ کی بستر پر لگ جاتی ایسی تکلیف آئی اور ان حالات میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی زبان کے اندر درادیں پڑ گئی لاسٹ چیز تھی زبان سے ذکر الہی کرتے تھے تب حضرت ایوب علیہ السلام رو پڑے اللہ کی بارکہ یوں عرض کیا اے میرے مولا تکلیف مجھے پہنچی ہے لیکن تُو سب سے زیادہ رحم کرنے والا یہ نہیں کہ مجھی کو کیوں یہاں اتنے گناہ کر کے بیٹے ہوئے ہیں اور بستر میں جا کر پھر بولتے ہیں اللہ مجھی کو کیوں کر رہا ہے تیرے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ دینے پر آئے کب کے مر جانا چاہیے تھا اس رحمان نے تو بہت رحم کیا پھر لوگ یہ کہتے ہیں میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھی کو ایسا کیوں ہو رہا ہے میں نے کس کے ساتھ کیا کیا تم نے سب سے بڑا دھوکہ تو اللہ ہی کے ساتھ کیا ہے اس کی پوری عبادتیں ہی نہیں کی دوسروں کی بات میں چھوڑو جس کی عبادت کے لئے آئے تھے وہ ہی کمپلیٹ نہیں کیا اور پھر پوچھتے ہو میں نے کیا کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ عدل کرے ایک نماز کے بدلے ایک ہاتھ چلا جائے تمہارا بچے گا کیا جتنی نمازیں چھوڑے ہو جتنے روزیں چھوڑے ہو جتنی زکاة دبائے ہو کئی لوگوں کیا فرائض باقی ہیں ان سب کی پاداش میں اگر ہر چیز تمہاری ایک ایک نعمت چھین لی جائے تو جسم میں بچے گا کیا کچھ نہیں بچے گا حضرت عیوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہی ساتھ کیوں نہیں بلکہ مولا ہاں تکلیب پہنچی اس زبان کو جس سے میں تیرا ذکر کرتا لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا یہاں تک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت بی بی رحمت یہ ایک دن بازار گئی وہاں شیطان ایک حکین کی شکل میں دوائیاں بیچ رہا تھا اور بلارا تھا کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے خاتون تھی دوڑی دوڑی چلی گئی اور اپنے شوہر کی بیماری بتائی کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہے کیا علاج ہوگا ابلیس تھا شیطان تھا وہ داؤ عورتوں پر جلدی چلاتا ہے اور عورتیں جلدی شیطان کے چکر میں پستی ہوئی ہیں تو ابلیس نے کہا کہ چھٹکی بھر میں تیرے شوہر کو صحیح کر دو گا وہ تو میرے بہت آسان کام ہے میرے لئے کہا کہ عجرت کیا لوگ ہے اس نے کہا کہ کچھ نہیں تیرے شوہر سے کہہ دینا صحیح ہونے کے بعد صرف میرے بارے میں اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہی ہے یا اگر کوئی عورت قائم رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو کمال کی بات ہے یہ دنیا بھی محبت نہیں کہ درہ برابر عیب لگا تو چھوڑ کر کے بھاگ گئے شوہر ادھر بھاگ گئے عورت ادھر بھاگ گئی وہ وفا شعار خاتون تھی جن کی روحوں کی کی محبت تھی وہ جمی رہی آئی اپنے شوہر عیوب علیہ السلام سے کہا آج تمہارے علاج کا ٹھکانہ مل گیا ایک حکیم ملا ہے مفت میں علاج کرے گا کہا ایسے کیسے کہا بس آپ صحیح ہونے کے بعد اس کو شافی کہہ دیں یا سجدہ کر لیں عیوب علیہ السلام جلال میں آگے کہا تو ابلیس کے پاس گئی تھی وہ شیطان مردود لعین ہے اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں صحیح ہونے کے بعد سو کوڑے تجھے ماروں گا تو گئی کیسے وہاں پا یہ نبیوں کے ایمان کی بات ہے استقامت کی کمزوری میں آدمی سوچتا ہے بھائی ایک ہی تو میرے ساتھ رہ رہا ہے تھوڑا بہت اس کی روحی آیت کر دی جائے اس پہ غصہ نہ کرو اس پہ غصہ کریں گے یہ بھی بھاگ جائے گا کون دیکھے گا نہیں وہ نبیوں کا ایمان استقامت ہے اس بیماری کے عالم میں بھی قسم کھا لیا ایوب علیہ السلام میں اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو سو کوڑے اللہ تو ارحم الرحیمین ہے تو ارحم الرحیمین ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فستجبنا لہو اسی وقت ہم نے ان کی زبان کو قبول کر لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجے کیا کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے فرما ارکذ بریجلی کہادا مقتصل مارد وشرا ایوب اپنا پیر زمین پر مارو انہوں نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر جاری ہو گئی پانی کا ایک کوہ نکل پڑا چشمہ نکل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس میں تم نہاؤ ایک پیر اپنے زمین پر مارا کوہ جاری ہوا پانی کا چشمہ جاری ہوا اللہ تعالیٰ نے فرما اس پانی سے نہاؤ نہائے نہا کر جیسے ہی نکلے پورا جسم سہی سلامت کوئی بیماری نہیں ساری بیماری وہ شافیہ مطلق ہے بیماریاں جب دیتا ہے تو شفا بھی اسی کے دست قدرت میں بڑی بیماریاں کافور ہو جائیں گئے صحیح ہو گئے اب پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا پیر زمین پہ مارا اللہ فرماتا ان کو ہم نے ان کی ساری اولاد ان کا سارا مال جو کچھ تھا ڈبل کر کے پھر عطا کر دیا یعنی اس سے زیادہ کر کے ان کے بیٹے بھی زندہ کر دیے گئے ان کے اہل و ایال ان کے باغیچے ان کے مویشی جانور جتنے تھے اس کا دگنا کر کے اللہ ان کو عطا کر دیا یہ امتحان کی گھڑی تھی اس سے نکل ایوب علیہ السلام یہ ساب آنے کے بعد پھر کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اس بی بی رحمت پر وہ بھی آیت قرآن میں آئی ہے تم صبح سے شام تک سو سو قسم کھاتے رہتے ماں کی قسم باپ کی قسم خدا کی قسم قرآن کی قسم گلہ پکڑ پکڑ کر کر قسم یہ کیا قسم ہے قسم کا اندازہ بھی ہے تمہیں ایک قسم توڑو گے اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس روزے رکھنے پڑھیں گے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا پھر تین روزے رکھنے پڑے گا تمہاری قسموں کا ایک قفارہ ہے یا تو ایک غلام آزاد کرو یا ان کو کپڑے پیناو دس مسکین ہوں ایک قسم کے بارے میں یا تو کتنی قسمیں کھاتے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تم اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو مد بناو یہ گناہ ہے اور حضور پاک نے یہ بھی فرما منافق کی علامت ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اللہ اسی چیزوں سے بچا لیکن نبی نے قسم کھائی تھی تو وہ پورا جیوریل امین نے لاکر عزت ایوب کو دیا کہ اس سو کاریوں والی جھاڑوں سے ایک بار اپنی بیوی کو مارو آپ کی قسم پوری ہو گئی اللہ نے قسم پوری فرما دیا آپ کی یہ قبول ہو گئی عزیزان اگرامی ان تمام چیزوں میں بہت ساری چیزیں عبرت ہیں ہمارے لئے اللہ تعالی ہمیں سبر عطا فرمائے شکوا و شکایت عبالی زبانوں سے محفوظ فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالم